ایک دو پرسنٹ ہوں گے نوجوان جن کے پاس میں گولز ہیں ویژن ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں خود کے لیے یا پھر دیش کے لیے لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ایک بڑا طبخہ نائنٹی پرسنٹ کا ایسا ہے جو انہیں نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں تو ایسے معاشرے میں ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کہ میں غریبی مٹاؤں گا اور وہ غریبی کو میں پیسوں سے نہیں مٹاؤں گا میں جو سب سے پہلی آیت اتری ہے پورے مینکین پر اقراب پڑ علم حاصل کر اس کو ہی میں طاقت بناوں گا اور اس کے ساتھ میں چلوں گا اور غریبی مٹاؤں گا پھر انہیں غریب بچوں میں سے میں لیڈرز کو پیدا کروں گا اور اس نوجوان کا نام ہے ولی رحمانی بگ رون اف اپلاوز فور دیس بار اس عمر میں پچیس کروڑ سے زائد نوجوان ہماری دیش میں ڈرگز میں انوالڈ ہے عشق بازی میں انوالڈ ہے گندے گندے کاموں میں انوالڈ ہے اور اسی عمر کا ایک لڑکا کھڑے ہوتا ایک ویژن لے کر کے اور نہ جانے کتنے ملینئرز ملینئرز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے ان کے دل میں وہ فکر نہیں ڈالی ہے تو اس کم سین عمر میں یہ درد لے کر پیدا ہونا یہ صاف میسج دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرکٹ کے یا اس شہر کے یا اس سٹیٹ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے بیکز ہیز ای ونڈر بوئی ایک یونیک پرسنیلیٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ جب میں اٹھارہ سال کا ہو جاؤں گا تو میں اٹھارہ سال کا ہو جاؤں گا ماشاءاللہ بگرون اف اپلاس پر دیس تھاٹ کیا بڑا ویجن اٹھارہ سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے لڑکیوں کے کالیجز کے تواف کر رہے ہوتے ہیں گندے کاموں میں ملویس ہوتے ہیں والدین کو دھوکہ دینے میں تلے میں ہوتے ہیں اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں اٹھارہ کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا اٹھارہ آرفن چلوڑن کا یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کی سوچ کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء عزرہ سے کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے سر پر ہاتھی نہیں صرف پوری ذمہ داری لینا بچوں کو بہترین ایڈوکیشن دینا یہ بہت بڑا خدم ہے اس خدم کے ساتھ ہم نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ جو آپ نے فنڈ ریس کیا ہے پہلے دن ایک کروڑ دوسرے دن دو کروڑ تیسرے دن تین کروڑ ساتھ میں دن سات کروڑ پھر ایک آنٹ فریز ہو جاتا ہے اگر ایک آنٹ فریز نہ ہوتا تو کتنے آتے پوچھا میں نے ولی رحمانی صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے پندرہ بیس تو ضرور آتے تھے میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سو تو کسی بھی حال آتے تھے اس پلیٹ فارم سے میں سلام کرتا ہوں وہ پیسے ڈالنے والے مولانا حضیفہ صاحب وہ سویپرز ہیں وہ ڈرائیورز ہیں وہ رکشہ پولرز ہیں وہ لیبرز ہیں یہ صاف میسیج پورے دنیا کو ملتا ہے کہ قوم ابھی زندہ ہے دیواؤں نے آپ کو سو سو روپے ڈالے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی دو تاجیر آ جائیں اس نوجوان کے جذبے کو سنیں اور کہیں کہ کوئی فنڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا کتنے پیسوں کی ضرورت صرف اٹھارا کروڑ ایسے دے دیتے لیکن کون دیا ہے اس نوجوان کو پیسے بیوہ عورتوں نے دیا ہے رکشہ پولرز نے دیا ہے لیبرز نے دیا ہے سویپرز نے دیا ہے آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں ان لیبرز کے لیے ان بیوہوں کے لیے سالوٹ کرتا ہوں میں وہ جو سو سو روپے ڈال کر اس نوجوان کو ایک ہمت دیا ہے مجھے یقین ہے آنے والے زمانے میں ایسے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں آپ سے جڑ جائیں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے لوگ اس ینگ ویجنری لیڈر سے جڑے ہیں میں سالوٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ لوگ کا سپورٹ اس نوجوان کے لیے ایک سٹرنگٹ ہے آپ لوگ کی دعائیں اس نوجوان کے لیے سٹرنگٹ ہے آج آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بالکل جیسے مولانا غلام صاحب وستانوی نے ایجوکیشنل ایک بیلنس دین اور دنیا کو لے کر چلتے ہیں ویسے ہی ادارے اللہ آپ سے بھی اسٹیبلش کروائے صرف اس کلکتہ میں نہیں پوری دنیا میں آپ سے کام لیں we need such a wonderful leader اللہ آپ کو نظر بچ سے بچائیں اللہ آپ کو خوب patience سے نوازیں اور اللہ آپ کو بڑے اچھے لوگوں سے جڑیں اور اچھے لوگ بہت کم ہے اور وہ اگر آپ سے ملتے ہیں آپ سے جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ بلندی آپ کے نصیب ہے انشاءاللہ علماء یہی کہتے ہیں نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے یہی علماء کا ویجن یہی علماء کے بیانات ہوتے ہیں تو تمام علماء حضرات سے افیل کرتا ہوں دیکھو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے دعا کریں ایسے نوجوان لیڈر کے لئے دیکھو ایسے نوجوانے